اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ایک ایمپورن ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے خطوط میں حاضر ہوں دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فائنل ایگزیٹ کے حوالے سے اور کفیل کی ان دھمکیوں کے حوالے سے جو کہ اگر آپ فائنل ایگزیٹ مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ یار میں آپ کو بین کروا دوں گا پھر کبھی سعودیہ ریبیہ نہیں آگے اس حوالے سے کافی عرصہ پہلے بھی یہ افواہ چل رہی تھی کہہ رہا کہ کوئی بھی فائنل ایگزیٹ پہ جائے گا وہاں پہ سعودیہ ریب کبھی بھی نہیں آ پائے گا تو دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ سے اسی بات کو کلیئر کرنے والا ہوں تو وڈیو کو اند تک دیکھ رہے ہیں اس وڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو لازمی آپ دیکھ رہے ہیں اس وڈیو کو فٹا کر دیجئے گا لائک یا پھر چھوٹا سبسکرائب کا بٹن آپ کو مل دیا گیا سبسکرائب کو کلک کر کے نوٹفکیشن بن کو بھی آن کر دیجئے تو دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو فائنل ایگزٹ بلکل آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ کا کانٹریکٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک ویلیڈ سٹرانگ جو ہے وہ ریزن ہے تو آپ جو ہے بلکل اس کے کانٹریکٹ کو چھوڑ کر آپ فائنل ایگزٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی کفیل کی دمکیوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ بین کرنا کفیل کے ہاتھ میں نہیں بلکہ منسٹری اف انٹیریئر کے پاس یہ حق ہوتا ہے اور کفیل کے پاس ایسا کوئی بھی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو سعودی اریویہ سے بین کر سکے یہاں پہ دوستو ایک چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سب سے امپورٹن ہے کانٹریکٹ مطلب اگر آپ نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے تو آپ کو وہ کانٹریکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے فائنل ایگزٹ آپ کا بلکل حق ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہو کہ اس سے پہلے بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو لازمی سے بتاؤں گا کیونکہ کوئی بھی چیز سائن کرنے سے پہلے مطلب کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ اس کو بالکل آپ کو کیرفل اس کو پڑھنا ہوگا اگر آپ کو اربک نہیں آتی تو آپ کو ایسے شخص سے اس کو جو ہے سمجھانا ہوگا اپنے آپ کو مطلب جو چیز آپ وہاں پہ سائن کریں گے بعد میں وہی از ایویڈنس آپ کے اگینس جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سجسٹ کروں گا مطلب آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بھی آپ کانٹریکٹ سائن کرنا چاہ رہے کوئی بھی چیز آپ سائن کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو لازمی سے پڑھ لینا ہے اور مکمل طور پر سمجھ دینا چاہیے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بلانگ پیپر خالی پیپر آپ نے کبھی بھی سائن نہیں کرنا ورنہ آپ برے پس سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے مند میں اس حوالے سے جو کنفیوشن ہوگا وہ دور ہو گیا ہوگا میں عمل طور پس ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ